مہترم جنابِ گلفام حسین نقشمندی صاحب نے تجھ سمات کیتا ہے انتہائی محبت و تقریم دے لائک صوفی صاحب نے حکم کی تحت پیر صاحب دی اجازت دے نال ایک تو ڈیرڈ منٹ اچ جتنی دیر تک مائک سیٹ ہوندہ میں بڑی جلدی نال چونکہ عشق والیاں دی بزم سجی ہے تے گلی عشق دی ہو رہی تے میں بڑی اختصار دے نال چونکہ تسی بلکل خموشی دے نال تمام لوگ انہیں سنے ہیں تے میں تو انہوں اڈیرڈی جلدی علامہ صاحب دے حوالے نہیں کرنا کہ تسی خموشی دے نالی ختاب سنو بلکہ ذوق دا مزارک کرنا ہے سبحان اللہ کوئی فیشن نہیں گا بلکہ سبحان اللہ گلد ثابت کر دے تسی جدو کہن دے جے تے پتہ لگ دے کہ تسی جاگ رہے اور تو انہوں گلدی سمجھ بھی آ رہی ہے جی میں تھوڑی پوری توجہ چاہ رہے ہیں تے سوفی صاحب دے حکم دی تمہیلے چاہیے میں بڑی جلدی دے نال اختصار پیش کر رہے ہیں کہ ویکھدائے اویسنا بلال ویکھدائے سبحان اللہ باندی اسی وہا جی وہا ویکھدائے اویسنا بلال ویکھدائے ویکھدائے اویسنا بلال ویکھدائے آشکان دے عشق تے کمال ویکھدائے ویکھدائے اویسنا بلال ویکھدائے چوتھے مصرے تے محمد و آل محمد نو منہ نالا بندہ سوچے نالا نہیں منہ نالا بندہ پوری توجہ نالا سبحان اللہ بولے گا اور پیش صاحب انشاءاللہ پوری محبت نال کلام نو سمات کرنگی توجہو ویکھدائے آویسنا بلال ویکھدائے آشکان دے عشق تے کمال ویکھدائے بلال 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 ب خیلے نا بلوچ نا سیال ویکھ دائے اس کو جیتھو لنگ دائے سو آگے پھری جاندائے خیلے نا بلوچ نا سیال ویکھ دائے ویکھنے دا چاچی تی آئی درویشنوں خیلے نا بلوچ نا سیال ویکھنے دا چاچی تی آئی درویشنوں خیلے نا بلوچ نا سیال ویکھنے درویشنوں نا ہی وہ تا کردے پردہ پوشی کی ہویا جو دنیا تو ٹرگئے نال خموشی میں بڑے احترام دے نال انتہائی پڑی لکھی اور علمی عدوی روحانی شخصیت پیکرے سوز و گداز بڑے کرم فرما پیرے طریقت رہبرے شریعت سابزادہ والا شان حضرت علامہ پیر محمد غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکات مرکسی آپ اگل تماز گزاران تشریف لے ہوں گے اور اپنے حسین ملفوزات نہ لوازن گے تسی نعرہ بلند کرو گے نعرہ تکبیر بولو یار بولو ایک واری میر بانی کرو نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سر میت بھی چھیڑو گے جو افثانہ محمد کا کفن کو پھار کے اٹھے گا دیوانہ محمد کا نوکر بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبو